یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آج آپ کو ایک بار پھر یہ پڑھوانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون کی خلاف ورزیاں کیسے ہوئیں اور اب تک ان کا جواب جو ہے وہ پنجاب کی حکومت نہیں دے رہی جب تک ہمیں یہ جواب نہیں ملے گا تو ہم یہ کہنے میں حق بجادم ہوں گے کہ جس طریقے سے قانون کو روندا گیا جس طریقے سے قانون کو پامال کیا گیا اس کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا اور انصاف نہیں ہو رہا یہ خلاف ورزیاں کیا ہوئیں ذرا سنیے یہ پہلے حادثے کی جگہ یعنی کہ کرائم فین کو پریزور نہیں کیا گیا تھا ہر ایکسیڈنٹ کے بعد سب سے پہلے اس کو پریزور کیا جاتا ہے تاکہ یہ اس بات کا تعیون کیا جا سکے کہ کسی غلطی تھی کیا ہوا وہاں پہ کیا ایویڈنس ہیں کیا شواہد ہیں دو تین دن تک پولیس وہاں پہ نہیں آئی ہماری ٹیم جاتی رہی وہاں پہ اور وہاں پہ اس حادثے کے جو ایویڈنس سا سامنے سڑک پہ پڑھا ہوا تھا پہلی خلاف ورزی پولیس نے کی کول پوچھے گا اس پولیس کو اس پولیس کو جو انہیں نے اپنے رولز کو وائلیٹ کیا کیا ان کو سزا ملے گی نمبر وال نمبر دو کرائن سین کا نقشہ بنتا ہے تصویریں اترتی ہیں نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا اگین ای میجر وائلیشن آف سیمپل پروسیجرز کیوں آپ جانتے ہیں تیسری چیز جائے حادثہ کے بعد گاڑی کو تھانے میں بند کرنے کی بجائے اسے ورکشاپ بجوا دیا گیا یہ آپ ذرا سوچیں کہ اگر میری میری یا آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہ سب سے پہلے اس گاڑی کو آگے پولیس جو ہے وہ انپاؤنڈ کرتی ہے وہ تھانے میں چلی جاتی ہے یہاں پہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں نہ صرف یہ کہ گاڑی اس جائے حادثہ سے چلی گئی بلکہ اگلے دن اسے ورکشاپ لے جائے گیا ورکشاپ میں اسے فوراں سے پہلے ٹھیک کر آیا گیا ہماری ریپورٹرز کی خود وہاں کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس گاڑی کو ٹھیک ہے ان سے بات ہی ہے ان اس بات کی تزدیق کی ہے اس گاڑی کو ٹھیک کرا کے بلکہ فرس کلاس پنڈیشن میں کر کے اور اسے پھر واپس جو ہے وہ سرکاری دفتر ہے یا جہاں بھی ہے اس کو بھیجا گیا یہ کیوں ہوا کس نے اس کی اجازت دی بلکہ ایک وائلیشن ہے ہر پروسیجر کی یہ تین جو وائلیشنز ہوئی ہیں یہ اب تک موجود ہیں ریکارڈ پہ ہیں لیکن کوئی جواب دینے کو تیار نہیں اچھا اب زیادہ آگے چلتے ہیں دیکھیں پولیس کا کیا رہا ہی آرہا یہ تو ہو گیا اور اس پہ ہم بھی شور مچاتے رہے اور کرنے کرام کے لواہکین بھی یہ کہتے رہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہماری کوئی سننی رہا اس کے بعد ان کے لواہکین پولیس ٹیشن گئے یہ وہ ایمیجز ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے اور وہاں پہ ان کے موں پر یہ دروازہ بند کر دیا گیا اور پولیس نے کہا کہ جی آپ اندر نہیں آسکتے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کسی پولیس کی پروسیجر جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ یہ ہو کہیں کوئی قانون ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص انصاف لینے پولیس ٹیشن آیا ہے تو وہ دروازے اس طرح بند کر دیا جائیں یہ ہوا اور کوئی پوچھنا والا نہیں تین چار دن ہو گئے یہ ایمیجز لائیو ٹیلی ویژن پر لائیو ٹیلی ویژن پر یہ چلتے رہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن پنجاب حکومت نہیں دیکھ خاموشی کون جواب دے گا اس کا یہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا جب اتنا شور مچایا یہ دیکھیں کہانی یہ پاکستان کی جو ہمارے مسائل ہیں جو ہمارے حکام بالا کا رویہ ہے یہ پوری کہانی اس کی اکاسی کری میں بار بار اس لیے آ رہا ہوں کہ یہ روز روز ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے اور جب تک ہم اس کو درست نہیں کریں گے یہ مسائل ہوتے رہیں گے اب دیکھیں یہ صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پنجاب کے انسپیکٹیڈ جنرل آف پولیس دوگر صاحب ان کا نام ہے سب سے بڑے اعلی افسر ہیں پنجاب کے پوری پولیس ان کے ماتحت ہے غور سے دیکھیں انہوں نے جب ہم نے اتنا شور مچایا تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں کیا کہا ذرا سنیں سنیں ذرا چیف سیکٹری کو شاملے تفتیش کرنا مناسب نہیں ہے یہ کیا روائیہ ہے چیف سیکٹری جو ہیں وہ کیا پاکستان کے شہری نہیں ہے آپ صرف یہ ذہنیت پر آپ ذرا نظر ڈالیں آئی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکٹری جو ہے ان کو شاملے تفتیش کرنا شاید مناسب نہ ہو بھائی کیوں نہ ہو مناسب کیا چان سے اترے ہیں ہمارے لیے یا آپ کے لیے مناسب ہے کہ ہمیں کر لیں لیکن چیف سیکٹری صاحب جو ہے ان کے لیے مناسب نہیں ہے یہ ایک اگزامپل ہے ہماری لوگوں کی ہمارے جو حکام ہیں پولیس والے انتظامیاں بیوروکر ان کی ذہنیت ان کی ذہنیت جو ہم میں کہتا ہوں نا کہ خاص پاکستانی اور عام پاکستانی یہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے جو یہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں اب اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری جو گھڑھڑ ہو رہی ہے پانچ چھ سات دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ ایسے لوگ اس ذہنیت کے مالک وہ اس کیس کو بیل کرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑا افسر ہے جی کیا ہو گیا وہ ایکسیونٹس ہوتے رہتے ہیں ہم تو بچائیں گے اس کو یہ وہ منٹالیٹی ہے وہ ہمارے سامنے ہو رہی ہے اب یہ سٹوری اس طریقے سے چلتی رہی چھ دن ہو گئے سات دن ہو گئے میڈیا میں شور مچا گئے سارے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن حکومت پنجاب خاموش ایک چون نہیں آئی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب چپ رہو تو شاید کچھ دنوں کے بعد میڈیا بھی تھک جائے گا لواہکین بھی تھک جائیں گے ختم ہو جائے گی کہانی اور ایک بار پھر حضب معمول جو عالی افسر ہے وہ بچ جائے گا لیکن ہم اس کے پیچھے لگے رہے ہیں